بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس آج ہم مسل ڈیسارڈر کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس میں مسل فیٹیگ آتا ہے اس کے علاوہ جانا یہ مسل کریمپس یہ آتا ہے اور اس کے علاوہ ٹیٹنی تو یہ وہ تھری مسل ڈیسارڈرز ہیں جس کی بیس پہ مسل جانا کنٹریکٹ رہتا ہے اور بھی ڈیفرنٹ فیزیالوجیکل جو چینجز آتی ہیں مسل کے ساتھ تو ان کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اوکے تو فرسٹ نمبر پہ مسل فیٹیگ مسل فیٹیگ وین مسل لوزیبیلٹی ٹو کنٹریکٹ ٹھیک ہے کہ اس دوران ہمارے جو مسل ہوتے ہیں وہ کنٹریکٹ نہیں ہو سکتے وہ ریلیکس فارم میں رہتے ہیں اوکے اوکے اب نیکس کیا ہے کہ یہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جس کی بیس پہ جو مسل فیٹیگ ہو سکتا ہے کہ ایک اکیمولیشن آف لیکٹک ایسیڈ اور آئینک جب آئینس کی جو کنسنٹریشن ہے وہ چینج ہو جاتی ہے یا پھر لیکٹک ایسیڈ اکیمولیشن ہے وہ ہارڈ ایکسرسائز کرنے سے یا کوئی اور ریزن پہاڑوں پہ چڑھنے سے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو لیکٹک ایسیڈ ہے وہ آپ کے مسل میں اکیمولیٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے این اروبک ریسپیریشن کے تحت اور مسل فیٹیگ ہو جاتی ہے اب کازز کیا ہے لیکٹک ایسیڈ جو لیکٹک ایسیڈ کی وجہ سے ڈراؤپ ہو جاتی ہے کام ہو جاتی ہے کیونکہ لیکٹک ایسیڈ ایسیڈ نیچر کے تو اس کی جو پی ایسیڈ ہے وہ کتنی ہوگی لیس دن سیون اکی اب اس کے علاوہ نیکس کیا کہ اس سے مسل کی جو مسل ہیں وہ پینٹ کرنا سٹارٹ ہو جائیں گے نیکس چیز یہ ہے کہ کوشش کرنا اگر بورڈ میں کوئیسٹن آتا تو آپ نے اسی اینگل سے کرنا ہے جیسے یہ بنا ہوا ہے نیکس کے چیز ہے نیکس ٹیک مسل کریمپس موسل کرمپس میں کیا ہوتا ہے ٹہٹینک کے انٹائر مسل، اب اس جو ہماری مسل ہے وہ ہرامنٹلی کانٹینویسلی کانٹریکشن فارم میں رہے اور اس سے پین بھی ہو سکتا ہے موسٹ کامن کیا ہے ان تھائی اینڈ ہپ مسلز میں یہ بہت زیادہ کامن ہوتا ہے اکس ایٹ نائٹ یا تو یہ نائٹ کے وقت ہوتا ہے یا افٹر ایکسرسائز یا تو ایکسرسائز کے بعد ہوتا ہے یا پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ نائٹ کے وقت تک کر ہوتا ہے ایٹ ریفلیکٹس دہ لو بلیڈ شوگر لیول اب اس سے ایک تو مطلب بلیڈ جو شوگر لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے دیپلیشن ڈی ہیڈریشن ٹھیک ہے الیکٹرولائٹس کی کمی ہو جاتی ہے ڈی ہیڈریشن ہو جاتی ہے اور ایریٹی بیلیٹی آف سپینل اینڈ نیورانز سپینل کارڈز اینڈ نیورانز اب جو نیورانز ہیں یا جو سپینل کارڈ ہیں ان میں ایریٹیشن ہوتی ہے جس کی بیس پر مسل کریمپنگ آکر ہو سکتی ہے نیکسٹ ہے ٹیٹنی ٹیٹنی میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کی جو باڈی ہے وہ کانٹینیوسلی ایک تو شیک کرتا ہے لیکن کس فارم میں شیک کرتا ہے کیوں شیک کرتا ہے بکاز آف مسل کنٹریکشن مسل کنٹریکٹ ہوتے ہیں تو وہ کنٹریکشن کے ساتھ ساتھ جو نا ہستہ ہستہ سے وہ شیک کر رہے ہوتے ہیں ہیل رہے ہوتے ہیں اور یہ بھی کس بیس پر ہوتا ہے کنولیجن اکرز ڈیو ٹو ایم بیلنس ایم بیلنس کی وجہ سے جو نا یہ چھوٹے چھوٹے چکر جھٹکے وغیر آنے لگ جاتے ہیں اوکے اور ریزلٹس ان دی اکسائٹی بیلیٹی آف دی نیوران اور ریزلٹس دی لاؤس آف سنسیشن اس میں نیورانز کانٹینیوسلی ان دی نیورانز ویل ریمین ان کانٹینیوسلی ان دی سٹیٹ آف ایکسائٹیشن اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جو اہستہ اہستہ سے بندہ جو سنس ہے وہ بھی کھو بیٹھتا ہے ٹھیک ہے بہوش ہو جانا ہے ایسے سمجھ لیں اب اس کے بعد سپیمز آف لیرنکس لیرنکس میں مطلب یہ جو لیرنکس کی جو آپ کے والز ہیں وہ کانٹینیوس کانٹریکشن کی فارم میں رہتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ یہ پیرالائسز اور ایلٹیمیٹلی اس سے بندے کی دیتھ ہو سکتی ہے چلے نیکسٹ موو کرتے ہیں کہ ٹیٹنی اور ٹیٹنیس میں کیا ڈیفرنس ہے جو ٹیٹنی ہے یہ چیزہ ابھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں اوکے نیکسٹ ہے ٹیٹنیس اب ٹیٹنیس میں کیا ہوتا ہے کہ جو یہ ایک بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے جس کو ہم کس کا نام دیتے ہیں کلسٹرڈیم ٹیٹنی کا نام دیتے ہیں یہ اس کی بیش پہ ہوتا ہے اس سے کنولجن ہوتی ہے اس کے علاوہ پیشنٹ کو آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے تو جس کی بیش پہ بندہ اللہ کو پیارا بھی ہو سکتا ہے تو ایک اور بات ہے کہ جو ٹیٹنی ہے یہ ایکچولی مسلز آپ کے کیا ہو جاتے ہیں انبلنٹری کنٹریکشن کی فام میں آ جاتے ہیں تو یہ انبلنٹری کا وائے اور یہ ٹیٹنی کا وائے یاد رکھئے گا کہ اس میں انبلنٹری کنٹریکشن ہو جاتی ہے لیکن جو ٹیٹنس ہے وہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ ایک ایسا انفیکشن انفیکشن فار ٹیٹنی انفیکشن کا آئی انفیکشن کا آئی اور ٹیٹنی کا آئی ٹھیک ہے یہ کون سا بیکٹیریا ہے کلسٹروڈیم ٹیٹنی ایک بیکٹیریا ہے جس کی بیش پہ یہ انفیکشن ہوتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ کنولجن ہوتی رہتی ہے بندے کو عجیب جب جھٹکے آنے لگتے ہیں تو اس کے علاوہ بندے کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور اس سے پہلے میرے چینل کو آج میں سبسکرائب کرنے میں صحیح ہے اور ورنہ میں نے غصہ کرنا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تفتہ کی زیادہ چاہتے ہو اللہ حافظ